الیکشن سے قبل بڑا بریک تھرو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں دوریاں ختم ہو گئیں دونوں جماعتوں نے صلح کر لی سننے میں اچھا لگتا ہے نا مگر ایسا پارٹی لیول پر نہیں بلکہ انفرادی طور پر ہوا قومی اسیمبلی کے لاہور سے ہلکہ این اے 119 کی نشست پر پی ٹی آئی امیدوار نے مسلم لیگ نون کی امیدوار مریم نواز شریف کے حق میں دست بردار ہونے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر مہر محمد وسیم کارکنو سمیت مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے مہر محمد وسیم نے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے ملاقات کی اور ساتھیوں سمیت مریم نواز شریف کی حمایت کا اعلان کر دیا مہر محمد وسیم اور ان کے ساتھی 25 جنوری کو جلسے میں بازابتہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کریں گے جبکہ مریم نواز شریف بھی 25 جنوری کو جلسے میں شرکت کریں گی مریم نواز نے مہر محمد وسیم اور ان کے ساتھیوں کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا خیر مقدم کیا اور مبارک دی انہوں نے کہا کہ آپ نے ترقی کے کافلے میں شمولیت اختیار کر لی دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک نا اہلی کا اثر پورے پاکستان نے دیکھا اور بھگتا